لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ چینجز ہم میں نہیں آ رہے اور رمضان ایک ایسا اہم مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ جو حچ کے لئے جائیں گے لیکن نہ جا پائی کسی وجہ سے چونکہ سواری کی کمی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم آ رہی ہو اچھ کو تو کہا نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں اس لئے کہ یہ اونٹ دو ہی ہے ایک کھیتی باڑی کے لئے ایک پانی کے لئے لگتا ہے تو میں اگر سفر پہ آ جاؤں گی آپ کے ساتھ حچ کے یا چلوں گی تو پھر اونٹ کو کو مطلب سواری کا کیا ہوں گا گھر بار کیسے چلیں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا اس لئے کہ یہ رمضان میں کیا گیا عمرہ کا سواب حج کے برابر ہے دیکھیں کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی گیا ایک نفلی عمل عمرہ یہ حج ازغر ہے چھوٹا حج ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے یہ بھی کیا گیا حج ازغر عمرہ حج اکبر کے برابر سواب لیکن اس سے حج ساکت آپ سے ہٹ نہیں جائیں گا وہ اپنی جگہ باقی ہے لیکن سواب درجے کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ریوارڈز جو ملنے والے ہیں وہ اس کے برابر ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو تو آپ انتاظر لگائی مہینے کی کیا فضلت ہے کہ عمرہ جیسا عمرہ تو جو عمرے کو جا سکتا ہے اللہ نے مال دولت صلاحیت طاقت توانائی دی ہے آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں اور آسانی ہو چکی ہیں سفر کی میں سمجھتا ہوں اور خیمتیں بھی جو بہت کم اس میں ہو جاتا ہے حمدللہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کب زندگی کی حالہ تبدیل ہو جائیں کب ہمارے ملک کی حالہ تبدیل ہو جائیں کب وہ ملک کی حالہ تبدیل ہو جائیں جس کے اندر وہ چیز ہے کیا ہو سکتا ہے آج ساری سہولتیں ہیں بہت پھر اٹھا لیجئے فائدہ لے لیجئے ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو صحت ساتھ نہ دی سب کچھ صحیح ہو مال ختم ہو جائے کہ اب جائے نہیں سکتا ہوں سمجھ رہا تو کرنا چاہیے حج کو جائے انساء خیر حج کو نہیں جا سکتا ہے حالات نہیں یہ حج کیونکہ کافی اس میں پیسہ لگتا ہے تو عمرہ تو جا سکتا ہے عمرہ کرے کم اس کم رمضان میں اسی طرح جو ہے